حاجی ناصر علی ناصر آفتالہڑا افطاف فرمان دینا آف جناب محمد و عالم حمد و عانتر سلاوات اللہ حافظ محمد و عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ حافظ اللہ حافظ و عالی الطیبین الطہرین الماسومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ تعالی فی کلامه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِينَ اسْتَفَى آلَاهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ لَلِيُّ الْعَزِيمُ صَلْوَاتْ وَرْمُحَمَّدُ وَحْلِ بَحْلِ بَحْتِ الْمَحْمَدُ مرمترم سامعین سورہ مبارکہ نمل دی ایک آیت مجیدہ تحصیل سلسلہ گفتور جاری یہ کہ خالق نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام طریفیں اللہ کے لیے ہیں وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِينَ اسْتَفَى اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا پھر ارشاد ہے کہ آلَاهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ اے بندوں پھر بتاؤ کیا وہ اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ بہتر ہیں جنہیں تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو میرے مہترم سامین سلسلہ گفتگو عقیدہ توحید تجاری ہے اور وہ سلسل دیا جہاں کڑی ہے کل محرس کی تیسی کے خالق نے فرمایا وَخُونِ قَلْ انسانُ زَعِفًا ہم نے انسان کو زَعِف پیدا کیا ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہر کمزور انہوں کے سے سہارے دی ضرورت ہے اگر اسی اللہ نو چھڑ کے کمزور انسان کو سہارا پھڑا گے تو شرک ہوئے گا اگر اللہ دردتہ سہارا پھڑا گے تو او این دین ہوئے گا یعنی ایک علمہ کر رسو آج جیڑی آیتِ مجیدہ نالیس گفتگو کنو اگر دھنا چاہنا کل آیت سی کہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا زَعِف پیدا کیا نا توہاں پیدا کیا لیکن اس سے مد مقابل خالق نے ایسے انسان بھی پیدا کی تے جیڑے مان دی گو دے چوی کمزور نہیں سن اور یقیناً کمزور انسان نو طاقتوار انسان ور رجوع کرنے پین دیئے اپنی کمزور یہ نو دور کرنے واسطے یعنی ایک بچہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا اور دوسرا ایک بچہ یہ جنا فیرون جیسے بندے دے موتے چپیڑ مار دیتا اتا مطلب ہے کہ اس نا توہاں واسطے وہ مضبوط انسان ہدایت دا باعث بڑھنے گا آج جڑی آیت مجیدہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ نحل دیئے خالق فرمان دا واللہ اخراجکم من بطون امہاتکم اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے بطنوں سے اس طرح دنیا میں بھیجا کہ لا تعلیمون شہین تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم بے علم پیدا ہوئے تم جاہل پیدا ہوئے اللہ فرمارے اللہ ہی ہے اخراجکم جو تمہیں نکالتا ہے من بطون امہاتکم تمہارے ماں کے بطنوں سے اللہ تمہیں دنیا میں لے آتا ہے اس حالت میں کہ لا تعلیمون شہین تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا یہ دہا مطلب ہے انسان جاہل پیدا ہوئے اور پھر ہر جاہل دہاکے کسے عالم بل رجوع کرے جو انسان جاہل پیدا ہوئے چونکہ خالق نے کبلا پدائش دیگر کی تھی کہ انسان جاہل پیدا ہوئے لہٰذا یہ تے مد مقابل بھی کوئی ایسے انسان تلاش کر پیڑ پیڑ گے جلے ماں دی گود وچ بھی عالم ہیں ماں دی گود وچ جاہل نہ ہو اور ایسے بندیں موجود ہیں میں قرآن حکیم چیوں کم اس کم پھر وہی پڑھ دینا خالق فرمان دہا ہے کہ ایک بچہ ایسا جدی ماں نو خالق نے وحی کی تھی کہ بچے نو سنوکج بند کر کے دریاج روٹ دیں اور بند اس نہ کرنا کہ پانی اندر نہ جائے جب پانی نہیں جائے گا تو ہوا بھی نہیں جائے گی اور کمال مہندہ اتمنانو بلکل بچ رکھ کے بند کر کے تو انہیں دریاج رکھ دیتا جناب دے زین چون بچہ موجود ہیں جنہوں بچہ بار بار اندھام شرم ہون دیئے کیونکہ علیہ السلام ہیں سلام ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے اے اللہ دا چنیدہ بندہ اچھا جنہا اللہ دا چنیدہ بندہ ہے وہ دی ماں ہی تے اللہ دی چنیدہ ہون دی ماں ہی تے آم نہیں اس ماں نے اس بچے نو دریاج رکھ دیتا اسیسو اور درخوایا خالق نے صرف اس واسطے تاکہ ثابت کیتا جا سکے کہ بچہ ایس شہر دا نہیں کیونکہ اوز شہر دیاں بچیاں نو فیراؤن قتل کردہ سی تو جو ہے نا جناب اوز شہر دیاں اور کما لے ہوئے کہ انہوں دسیاں نجومیاں کہ ایک بچہ پیدا ہوئے گا جنہا تیری خدای دا بیڑا گر کردے گا اجے او بچہ یہ جنہا خدای دا بیڑا کردے کردے گا میرا خیال ہے سمجھنے باستے اے ہی گھل کافی سی کہ او بھی خدای ہی ان دی ہے جنہوں بچے گر کردے گا یعنی اس سمجھنے لیکن اوز دا سمجھ دارتے آئی نہیں سی اہمیں متکبر سی پاگل سی اوزا گھٹی کہ باروں کی دروں او باروں آیا روڑ کے بچیا او نہ سمجھا کہ ایتھ ہوتا نہیں اللہ نے کچھ عرصے کچھ دنہ واسطے جتے ایک پیغمبر نے رکنا سی او دے واسطے ایک مومنہ دا انتظام پہلے کی تا حضرت آسیہ مومنہ سان تے فیراؤن تو تنگ سان صورت تحریم جو فرما دیئے ہیں میں نے نجات دے ادھے تو نہیں ادھے ظلمات تو نہیں حضرت آسیہ او دے کارخوش نہیں سان اور چونکہ ممبر تے تقدس نو میں پائمال نہیں کرنا چاہدہ میں انو گلم کھول کے بیان نہیں کر سکتا کہ حضرت آسیہ فیراؤن دے کاروی پاگ سان ٹھیک ہے نا جناب ہاں او دی زوجہ ہے سان لیکن صورتحال ایسی سی کہ حضرت آسیہ ٹھیک سان عزیزو حضرت آسیہ دی موجودگی حضرت موسیٰ اتھے پہنچے حضرت آسیہ دی گو دے چھے جنہیں رہنے حضرت آسیہ دی گو دے چھے رہنے فیراؤن دی گو دے چھے نہیں جنہیں دن رہنے نے حضرت آسیہ دی گو دے چھے رہنے اہمیں نو کو آگے رہا فیراؤن نے نو پاڑیا فیراؤن نو پاڑیا جنہوں فیراؤن پاڑے اوہی علیہ السلام اندہ ہے حضرت آسیہ دیکھو جنہیں مومنہ دا انتظام پہلے موجود سی اور حضرت آسیہ اس سے مقصد واسطے موجود سا جیڑی مومنہ بی بی ادھے ایمان دی نشانی میں صرف اے ہوئے کہ فیراؤں نہ کیا میں انہوں قتل کرنا ہے اے بچے ہی اوسا کہہ لا تکتل ہو انہوں قتل نہ کر بس اوسا کہہ نہ کر اینہی ادھے ایمان ہے اے یلامت ہے ادھے ایمان دی کہ اوسا کہہ انہوں قتل نہ کر جنہاں نبی دی قتل چنہ کاوٹ بن جانا وہ صاحب ایمان ہوں نبی دی قتل چنہ بی بی رکاوٹ بن گئی خالد نے فرمایا اے ڈی وڈی مومنہ ہو رہا ہے ہی کوئی نے اور فیراؤں جیسا کافر کوئی نہیں اس واسطے اس نبی دی قتل دا ایرادہ کیتا ہے ایدھے مطلب نبی دی قتل دا ایرادہ کریے تو بندہ فیراؤں نوجند ہے اور نبی نو بچان دا ایرادہ کرے تو بندہ صاحب ایمان ہو جا نو جناب حضرت آسیہ انہ دی گودج حضرت موسیٰ آگئے ویسے اللہ تنپتہ وحدہ ہو لا شریک اور میں پڑھ رہے ہیں متواتر کے قادر متلکے اگر اللہ چاہے کہ حضرت آسیہ ندود اتر سکتا سی حضرت موسیٰ دی خوراک واسط ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کو اسطے کوئی مسئلہ نہیں جنہاں بغیر باپ تو بچہ پیدا کر سکتا ہے اس بی بی ندود اتارنا دے واسطے کام کوئی نہیں لیکن اللہ نے ایسا نہیں کی تا تے پھر وہ بڑا فکر انہوں پہ گئی پہ بچہ کھائے پہ یہ گئے نہ تے مار جائے گا پھر انہوں نے سنگے دائیاں وال تے پھر اللہ فرما دایا اساں تو انہوں ماما دیا بتنا چاہوں جاہل پیدا کیتا ہے تو اسی کچھ میں نہیں سجڑ دے لیکن ایک ایسا بچہ ہے اللہ فرما دایا ہم نے تمام دائیوں کا دودھ اس پہ حرام قرار دیا ہم نے تمام دائیوں کا دودھ نہ ہوتا کسے مو پھڑے اللہ فرما دا ہے ہم نے دائیوں کا دودھ اس پہ حرام قرار دے دیا دیکھو ساڑھے ہاں جنہیں بچے پیدا ہوتے ہیں یہاں سے یہ ہے کئی بر یہ سرکیتا ہے پہ پشاب کر کے اپنے پشاب جہاں ہاتھ پائے اتھو ماں پچ پہ یہ پھڑی 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 میں تو موچ نہ ہاتھ پالے جاہل ہے نا جی جاہل ہے نا بچہ کوئی بھی یہ ہاتھ نہ لیش پائے گا یا گندی جگہ ترکے گا تو ماں ہی تو پھڑے گی کہ کدھرے موچ نہ پالا ہے کیونکہ پاسکتا ہے جاہل جو ہے موچ پاسکتا ہے جاہل جو ہے کمالے ہوئے کس جاہل نوک سے ایسے ہاتھ دی دی ضرورت ہے جنا ماں دی گودھ جس سمجھ دا ہوئے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے کیونکہ خالق فرما رہے ہیں ہم نے اس پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبلا حرام سمجھ کے نہیں پیتا شکریہ کسے دائی دا دودھ حرام سمجھ کے نہیں پیتا کہ میرے تھے حرام ہیں یہ دا مطلب ہے ماں دی گودھ جس سمجھ رہے ہیں نا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے یہ دا مطلب ہے ساڑے بھرگے بے علمانوں ایسے ہاتھیوں دی ضرورت ہے جیڑے ماں دی گودھ جس سمجھ دے ہو انہ دی سیل سچ موجود ہوئے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے ساڑے مگر بندے چڑھ گئے ہیں اہوے علا علا کر کے اکثریت دی بجات ہو اونو منو اونو منو تے اونو منو لیا مننے ہاں اوہ بندے بخا جنے ماں دی گودھ سمجھ دے سان حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے کوئی گا نہیں تو لیا سانو منن لگیا کی بلا تکلیف نہیں بھرگی ماری یار جت سے ایسی چودہ پہ مننے ہاں ایسی چودہ سو بھی مننے واسط یار آئی تو ان کے لے کپڑے کرنے پینڈنے یار مننے ہی نہیں نہ تسلیم ہی کرنے سانو منو آو تے اوہ جنے ماں دی گودھ سمجھ دے ان حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اور اسی خدا دی قسم ساڑے کل ایسے موجود نہا دی جنے ماں ماں دیاں گودھ دائیں چھ حلال تے حرام تو واقف سان منو بیکھو نا جی اونا دا نیم اور بدل اگر کوئی ہووے تیاسی نوز بلا ہووے تیاسی کیسے نو منی ایک بند نو بندہ آکے تو راسکولہ نا کھا تو آکے چلو میں نہیں کھان دا تے اور کی کھان انو بندہ آکے لے سوڑا کھان پی چلو راسکولہ نہیں تے کوئی برفی یا کوئی ایسی چیز کم از کم مل دی چھول دی شاید دیڑی چاہی دیڑی یار مترادف کی نو ہندے ہو تسی جگہ بدلی ہے منو ہی بتے جگہ بدلی ہے تے تھوڑا جا فرق پینا سی منو ہی کا بٹا چھو بتا پی پیر سلے پہنچے وہاں ہوگا ہے زہر یہ تھوڑا جا فرق تے پینا ہے ماہوری بدلی ہے جگہ بھی بدلی ہے تے تھوڑا مزاج میں لاؤنا جی بیکھونا جی ایک شہر جو تسی دے رہے ہو اگر ٹافی نہیں دے ہوگے تے پھر اور کچھ ہیوں گم بغیرہ دے ہوگے یعنی مل دی جلدی شہر دے ہوگے اس رد سڑھ لنا نہ کر اگر چودہ چھوڑانے نہیں تے نیم انو بدلتے اللہ انہ دا بنایا ہی نہیں او کو رازدہ ملتا کو لیڑے لگتا ہونا دا پھر بھی کوئی نہیں مجھے اے بڑی ہی کی بلا بے حصولی دی گھر لے کسی ایسے انو من رہے ہیں جنہیں مان دے گو دے جی سمجھ دے نہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے تے سانو او منوانا چاہنا ہے جنہ انو سترہ سالہ بعد نبی دا سیا بیٹی حرام ان دیجے حضور نے تے سیا تمہاری مائتوں پر حرام بیٹیاں حرام بہنے حرام بھا جیاں حرام بھتیتیاں حرام تو اڑی تے تو اڑیاں سسا حرام ہاں عزیزہ نے گرا مکتر حلال حرام دی خبر کسی ایسے انو چھتی سال بعد کسی ایسے انو چاری سال بعد کسی انو ستر سال بعد ہاں خوش قسمت رہو بندے جنہ انو جدوں میں پتا لگا ہے لگتے گئے نا جنہ انو بلکل ہی لگا وہ تے مر گئے جہالت دیمو کسی عمر تے حصے وچ بھی پتا لگ گئے ہیں تے لگ گئے ہیں لیکن ایک مہربانی کار جنہ انو زندگی تے کسی حصے وچ حلال حرام دی تمیز آگئی ہے اوہ مسلمان ہو سکتے نے مسلمانہ دے ہاتھی نہیں ہو سکتے جناب شکریہ جی خیر مسلمان ہو سکتے مسلمانہ دے ہاتھی نہیں ہو سکتے اچھا جنہ جنہ شکریہ جناب اچھا جناب اے اتا مطلب ماں دی گو دے سمجھ دے سنہ سمجھ دے سنہ کل میں آئیتاں پڑھیا سنہ ایک دو حضرت موسیٰ دے ہی متعلق پڑھیا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں فیراؤں دے مقابلت جانا لیکن میں نوہ حرون دے جتو نکے ہندے گیا سنہ اوہ دو حرون کوئی نہیں سی بولو ناو یار جتو نکے گیا نے صندوق جبند ہو کے گیا نے اوہ دو تے ناڑ بکھرا صندوق حرون دا کوئی نہیں سی نا تو اڑا کی خیال سی کہ مگر نکا جا کے سنوک پہ حرون دا بھی ہوتا سی ایڈا کو سنوک دے حضرت موسیٰ دا سی نا تو آپ ہی سان کلے ہی سان ٹھیکے تو کلے نے حرون تو بغیر بھی چپیڑ مار لی سی کی شاہر جناب شکریہ جناب کلے نے بھی حرون تو بغیر چپیڑ مار لی جنا مان دی گو دے جو فیراؤں تو ڈاڈ ہے اس وڈیاں ہو کے حرون کیوں منگیاں جی فلسفات ہے نا کوئی شکریہ بہت اچھے تنی کہنا تو سان سمات مروایا اور نوجوانوں آخر یار بندہ سوچتا تے ہیں نا کہ جنا مان دی گو دے چھے اللہ دا پیجیہ تے اللہ دا برگسیتہ تے علیہ السلام ہے دردہ ہو نہیں تو انہوں پتا فیراؤں دی داڑی جڑی سے نا وہ کجرنے بھی موتی پروئے تھا یار جو میں تاگیش نہیں ہے پروئی دے موتی وہ دلوں امیری پتا نہیں اس زمانے چک میں دیا گھلا سا وہ داڑی رکی وڈی دو داڑی دے پوال پھڑ گتے ہیں موتی قیمتی پروئے تھے گگر نہ دیتی ہیں وہ موتی لمکتے ہیں تے اے جی اللہ ہے یعنی گویا منیاری علی دکان تو اللہ مل دے اللہ مافی دے اللہ کروڑواری مافی دے وہ سارے موتی تو موتی چمک دے سن پڑے اے انہیں رو بنایا سی جی میں اتھے بھی بندے ہونو میں اطول مخدور کچھ کر دے تیان اب بٹن میں لگ گیا ہے نہیں تے پھر وہ سنٹ بھی دا لائی لائی دیں تے یار ایتھے بندے ہو سونے دے بھی کئی واری زنجیر لائی دنے اے ہو جائے لواز مات امیر آدمی کر دے نے کی کر دے نہیں کر دے کر دے نہیں امیر آدمی کر دے نہیں وہ ایسے ایسے کام کر دے نے جڑے غریب آدمی سوچتا پہ یار کمال بس وہ کمال اخوان واسطے کر دے کمال اخوان واسطے کر دے وہ انہیں فیراؤن سی تے تو ان پتا ہے پھٹا سی وہ سداری سجائی سی بڑی وہ حضر موسا نے چکے تھے بچہ ہونے میں چکے تھے داری یڑ بندہ چکے تھے داری پھڑ لائی دے بچہ کوئی شاہ پڑنی دے ہون دی وہ پھڑ لائی دے وہ روی بے چاہتھ پایا وہ سمجھے باال کھیڑ دے پیا وہ روی پورا پکا کر کے آتھ پاکے ایک خبا پاکے دجے نلو نمار دیتی وہ چھڑا چھڑو کے نچھے پڑ وہ سمجھے موتیاں نلو کھیڑتا پیا وہ چپیڑ مہر کے تہلے 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 وہ کہنے لگا بھی اے بچہ نہیں جے اے بچہ کوئی نہیں جے اے چنگا پھڑا جے وہ ناکھیا سارے جان نجھے کول سڑنا سڑنا آسیہ ہی گال کر سکتی بھارے سارے درد ہے بیویاں ترینہ دردیاں پاہے بندہ کی ہوئے وہ بڑے بڑے فگڑے ہیں بندہ انہوں پی پی آئے شرطیاں نے میں بے کھا ہے تنوں جو گئے وہ حضرت آسیہ نے فرمایا پہ حیاء کر عیدہ کو بہا لیتے ہمیں لہا بیٹا تھے تو تو مگر شڑ گئے وہ ساکھیا میں تنوں کس اچھی پہ کرنا میں سارے جاندہ بھی چھوٹا ہوا نا میں نوں اینج لگا جمیں اس نیت نڑ ماری میں نوں لگا ہے انجے ہائے ہائے میں نوں لگا ہے انجے جمیں اس نیت نڑ ماری تنیت نڑ مار دا جہاں دا دماغ ٹھیک کم کر دا کمانے یار چھوٹے نبی دا دماغ بجبن جی خراب نہیں سلطان نوہز یار کیسے ہو جائے سب کا جاندہ آباد رہو آباد رہو خدا دی سب پریشان ہو گیا کہنے لگا منوہ جیئے بس کہنے سچی سی یہ حیثیت نبی دا ہاتھنا نبی دا ہاتھنا نبی دا ہاتھنا آجے تک بندے پریشان نے بچہ رہے کئی اہل بہت تو بندہ دور ہوئے تنیتا پریشان یہ تک رہے وہ پریشان نے پہ بوا بڑا بڑا سیتے اسر طلیقے میں چوک لیا آخر آتھنا نہیں چوک لیا کوئی اندھا انگلی نہ چوک لیا کوئی اندھا آتھنا چوک لیا وہ بندے پریشان نے پریشان ہونا نہیں چاہیتا بے کونہ ہاتھ چھوٹا جائے ہم بندے میں اندھے ہاتھنا ہو ہاتھ چھوٹا جائے فیراؤن دے موت لگے انہوں سمجھ آگئے مجھے سمجھ آگئے انہوں نے جینوں کو ساٹھ لگے انہوں نے مہیں مندے جائے اگر میں صحیح پہ کرتا جائے انہوں نے کو مندہ انہوں ساٹھ لگی وہ نہ مندے وہاں کے ہاتھ یہ ہاتھ نبی دا حضرت علی تے شک نہیں کریں وہ دا ہاتھ ید اللہ نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ جو بڑک دے رہے شک نہیں کرنا حضرت موسیٰ نے اس وقت فیراؤن دے مقابلے تھے حضرت حرون نو نارن لیا کلم کل نہیں چپیڑ مارا رہے تو جنہوں جان لگے دربار ہے جی اس میں لے کیوں لے کہ گئے حرون نو خدا دے کسم ہر گئے لیچے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ کو لے منگ گئے میں نو حرون وزیر دے تاکہ کائنات نو بتا لگ جائے کہ نبی دے نارن ایسا ضرور ہوں دے جنہا نبی دے مطنو آبارہ نہیں چھڑ دے میرے کل دیو بندیاں دی تشریح اے فرمان دنے سمجھ کو نہیں ہوں نہیں کسے بندنوں میں ہوں کوشش کرنا انہا اردو بھی اٹھے ہوترے ہیں اردو بھی ایسی لکھ دن جی دی سمجھنا عربی تکتے رہ گئی تو سنو اردو پڑے لکھے بندے ہوں آ اردو سنو اوہ فرمان دن کہ ایسے بڑے پیغمبروں کو اجرنہ شب وَجْعَلِّ وَزِيرًا مِنْ اَحْلِ حَارُونَ آخی اس آیت دی سہل چلے فرمان دن کہ ایسے بڑے پیغمبروں کو ایک پیشکار چاہیے جو خلق کو سیج میں سمجھا رہے کی سمجھائے کہا کہاں انہیں نہ آئی مولا برکتون و آبا جنہاں دی اردو سمجھے جنہاں نہیں ہوں دی انہاں دی عربی سمجھے فرمان دن ایسے پیغمبروں کو ایک پیشکار چاہیے جو لوگوں کو سیج میں سمجھا رہے یہ کوئی ہندوستان نہیں جیسے باہر نہیں اتر دے کہ میں واتی نہیں جو میں بولتے ایمیدہ انہوں ترجمہ کی تا میں انہوں سمجھنا انہوں میں بچیاں تک پہنچا دیا ویسے تھے بڑے جوان میرے عزیز نے مہربان نیاکہ کواک کا سمجھا ہی نہیں گئے تبالہ انہوں کی آئی وہ فرمان دے پیشکار پیشکار میں پیش کرنے والا ایک واجہ ہوں دا سنو پیشکار رہا دے وہ جانا سب تو پہلا آگے آخر میں جانا انہوں پیشکار رہا دے پیشکار پیشکار یعنی نبی دی گل سمجھے چی نہیں ہوں دی او دی نبی دی زبان نو آسان تے سلیس بنا کے جینا بندیاں نو پیش کرے ہائے ہائے نبی سہج میں سمجھاوے یہ پڑے تو سہج میں سمجھاوے یعنی سوکھا کر کے سمجھاوے جی میں کوئی استاد شکریہ جی میں کوئی استاد ایک کتاب پڑھا وہ تو گڑھوں دی یہ جیتے بعد کاری کتاب پڑھ جاڑ تو میرا خیال ہے سکول ہے جان دی لڑتا نہیں ہے ایتا مطلب ہے سکول ہے جاہاں نبی بچے بھی سارے ماشاءاللہ او سے بندے دیئے صاحب نبی بیز دیئے ہی پہ کر دے جیساں کیا سی کتاب کافی بچے سارے سکول جان دے نال لکھے ہم دا سلیس ہر دو سلیس ماستر سلیس کر کے سمجھان دا ہے یہ سے بڑے بڑے اکھے لفظ یہ دے بچے مثلا علف الام میم علف الام را کافیہ ایل سوات انہوں ٹیچر جان دے نے مجھ پا لینے جو کہ رسانوں نے سمجھایا یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں نے سمجھایا ایانے دے اتماچس نہیں دے دی یہ نقصان کر بین دے عزیزہ نے گرامی قدر سہج میں سمجھاوے ادامت نبی ہر نبی نال ایک ایسا انسان اندہ ہے جنہا نبی دے گفتگو سلیس کر کے انسانہ تک پہنچان دے اس ضرورت نو پیدا کیتا ہے خالق نے جنہا ندائیہ کنا بودوائیہ کنا ستائی عبادت بھی میری کرو اور مدد بھی مجھ سے مانگو بندہ پوچھے عبادت تو ہڈی کرنی ہے ایک تسا نبی پہ جئے نبی دے نالک پہنچ دے تجھے فرمائے ایسے واسطے نہ تیری میرے تک رسائیے نہ نبی دے کلام تک رسائیے کوئی ایسا پھیجنا جیڑا نبی دے کلام سمجھان واسطے بھی تیری مدد کرے مدد عزیہ میں لیاں دے یالی مدد عبادت بھی مدد کرے گا حضرت حارو شکریہ حضرت حارون لوگاں دی مدد کرنگے مدد کرنگے نبی دے کلام سمجھان واسطے میں کہا لرز کیتے سی کہ اگر حضرت علی مثل حارون نہ ہوتے تیسی قدی مدد تے طلبگار نہ ہوتے حضرت علی مثل حارون نے آہو قرآن شریف پڑھئیے سورہ مبارکہ محمد دی آیت مجیدہ پڑھ دینا ادھج انشاءاللہ مجید اس تمام ہوئے گی خالق فرمند ہے وَمِنْ هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى اِذَا خَرَجُ مِنْ عِنْدِكَ قَالُ لِلَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ مَازَ قَالَ آنِفَاً میرے محبیب محمد تیرے دربار میں ایسے بندے روز آتے ہیں جو تیری گفتگو سننے کے بعد جب تُو چلا جاتا ہے تو علم والوں سے پوچھتے ہیں بہت مزیدار آئے تھے جو بہت زیادہ آئے تھے وہ تیرے چاہ سلوات پر کنڈا سی کنڈا سی کنڈا سی کنڈا تو جو ہے فکر فکر نہ کر کوئی گر تیرے محفر میں ایسے بندے ہیں جو تیری گفتگو سننے کے بعد علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے ایدہ مطلبے نبی دی محفر سارے بندے ایک ہو جانے ہیں یار نہیں بھی ایک ہو جانتا ہے بڑے بندے بیٹھے ہیں آئی تھو ایک بچہ تے کسے وڈے نو پوچھ سکتا ہے کہ مولوی کےڑی آیت پڑی سی تو جو وڈا کسے بچے نو پوچھے خوترائے مولوی کےڑی آیت پڑی سی وہاں کا چاچا تے رہا تھا ان کے تے تو ساتو جو نہیں نا فرمائی کوئی بندہ بھی نالتے نو پوچھے ہیں مولوی کےڑی آیت پڑی سو کتوں پڑی سو کیڑا پا رہا سی وہ اگلا پندہ ایک منٹ نہیں لاندہ پامے انہوں نے بھی نا پتا ہو آندا ہو کیا آندا تیرا تیان کے تر آیا ہے تو مجلس جائے تیان ترہ کے اور پاسے یہ دا مدرہ تیانر پہ سندا انہوں نے پتا پہ لگ دا ہے سورہ محمد ہے چھبی سمال بار ہے یہ میرے حال تیان ہے تے پتا لگ دا ہے یہ میرے حال تیان نہیں چلو میرے حال تیان نام ہی ہوئے تے انہیں پہ سنیم آ جاگا ہوتے حال تیان ہو جاگا وہ تو انہوں نے سردباس صاحب پہ پڑھ دی انہوں نے حال تیان ہو جاگا وہ ساڑا تیرے مل جند ہے تیان اگے پچھے بھی ہو جائے ساڑا تیرے مل جند ہے یہ یار سن رہا ہو یعنی ساڑا تیرے مل جند ہے ایک پڑھ ملا کیا دوسرا آ گیا دوسرا کیا تیسرا آ گیا محمد دا تیرے مل جند ہے میرا خیالت تیان نال گا سننی چاہی دی یہ نا مصطفہ دی کون بندے بچ بیٹھے نے جے انہوں نے تیان اندا یاد رکھا جاگا نا نوجوانوں تیان اندا تیان اندا تی پتا اندا نہ کیا مگر وہ علم باڑے نو پوچھتے ہیں اے انہیں نبی کیا اندا ہے اے دا مطلب نبی تیان نہیں نا نہیں نا ساڑے مگر نہ چڑ جا قرآن تیمہ تنو سچی پہ گھل کرنا ماریں کٹیں تماکے کریں فائر کریں اسی بھی مجبورا جدا نبی التیان نہیں نا ساڑا ہوتے التیان صدق جاہم آباد رہو جنا بس اسی کرنے جدا سرکار والتیان نہیں نا ساڑا ہوتے اندی تیان کوئی ہاں ایک لطف ہے جینا ترجمہ کیتا ہے اے میرے موضوع دی پر چار ہے لیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو علم دیئے گئے ہیں علم دیئے گئے ہیں ایدہ مطلب ہے جنہیں پوچھدے نے وہ نہیں دیئے گئے جنہیں پوچھدے نے وہ نہیں دیئے گئے جنہیں پوچھدے نے وہ علم دیئے گئے ایدہ مطلب ہے خالق دی طرفوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم دیئے گئے ہیں تو اسے زمانے دے آپ بندیانوں میں شکر ہے پتا سی کہ آنے جنہیں علم دیئے گئے پتہ سی نا جناب ایدہ مطلب ہے ایتھے دو بندے گل کردے اور مجلس جو نکل کے کہ مولوی یہ گل کی میں کی تھی دوسرا دستہ ہوئے ایک پچھدہ ہوئے دوسرا دستہ ہوئے ایک پچھدہ ہوئے دوسرا دستہ ہوئے ایک بندے مجلس سنی نہیں وہ اتھو آکے پچھنا ہوئے کہ مولوی کی پڑے ہے تو یار اے بھی گل سمجھ میری نہیں پیون دی دوستان دے نوجوانا نو کہ دو بندے گل پہ کردے ایک دستہ پہ مولوی یہ پڑے دوسرا پچھنا پہ مولوی کی پڑے جنرہ تیسرا ہے جیسے سنے ہی نہیں انہوں کی دے کلا پچھنا چاہیے پچھنوالے کلا کے دستانوالے کلا پچھنوالے کلا جنرہ آپ پہ پچھنے انہوں کی پتہ ہے پچھنوالے کلا یا دس ناتے کنو پوچھنا لوڈوں دس ناتے کنو قرآن دیکھ سمیں ہاں جی داس منٹ روزہ اگر آگا کھولے نا تی پاگا نسی کوئی نی پکے مرنت ساڑا کوئی ارادہ نہیں دین سا دس لڑے کنو لے پوچھن واڑے کنو لے آئے پوچھن وڈے کنو لے آن اس باگا نا دو قسمد لوگ نے ایک دین دسنوالے ایک دین پوچھن والے اللہ فرماتا وہ پوچھتے ہیں یہ جنہیں پچھن تھی وجہ ہے میں تھے گل کی تیرہ تیان نہیں سی تیان نہیں سی شاہ عبدالقادر محدد سے دیر بھی لکھ دینے پہ تیان ہے سنے تیان ہے سنے پھر کی وجہ سی وہ ترہی وجہ لکھینے ایدھے میں آگے آنا ہونا پہ میں نہ آسافہ کرنا نہ تشریح کرنی کیونکہ تشریح بندہ فاس جاندہ میں کیوں کرا جو لکھے ہے میں پڑھ دینا ایدھے وچی بڑا لطف ہے جنہیں پڑھ لکھے چیرے نظر آ رہے ہیں وہ فرما دینے کہ وہ سنتے تھے دھیان بھی رکھتے تھے ایدھے لوگ ہیں بندے آونا ہے میرے خیال آونا دروازہ پیچھے دیوار ہے کی کرتے ہیں شادیم محمد والے محمد بلد کر سلام اللہ 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 بلد کر رہے ہیں دمائی ترہے انہاں وجہ لیکھئیں انہاں کیا بندے دین بائندے وہ سانٹے سنتے بھی سانٹے دین ایدھے ہی ترہے وجہ لیکھئیں میرے مولا دے فضل نال یہ میں ہر جگہ پڑھ چھڑھیں پورے ورنٹتے پھیل گئی ہیں ترہے وجہ وہ بھی میں آنڈا میں تکام خرابزی میں کیونکہ میں تیس اساویں پی تیان نہیں رکھیا میں ساتھا گھلے پر ہو سکتا تیان نہ ہو رہے لیکن انہاں کے پر اتیان انہاں ہے اصل گھل ترائے گھلہ لہی ہیں فرمانتے ہیں یا تو وہ بندے کونتزین ہیں یا نا سمجھ ہیں یا یاد داشت کمزور ہیں ترائے گھلہ لہی ہیں یاد نا سمجھ نے یا پھر کونتزین یا پھر یاد داشت کمزور گھل پہنچندی ویسے ہیں ترائے گھلہ کمزوری ہیں یاد داشت کمزور ہوگے اہی کمزوری ہے اگر بندے نہ سمجھ ہوگے اہی کمزوری ہے یہ کونتزین ہوئی اہی کمزوری ہے میں سے کونتزین ہوں تے کس سے دیں سین تے مدار نہیں نہ کرنا چاہے جنہی بندہ آپ کونتزین ہیں بچے انہاں میرے لبائے دنے پر انہاں تو لفظ پا رہے چھوٹے ہیں تو یہ بچے یاد دیزین پتا کین کر لئے دنے جننن ماستر رکھے پی وڑھ لے اب بینوں نال لے کے وہ اب بینوں نال کھڑے تے انہ سامنے کھلار کھلے تے وہ ماستر رکھے اینہوں نال جو بچے ہنو سمجھا لے گا بچے سمجھنا سارے بچے سمجھنا بچے خوش ہو رہا ہے نا بچے سمجھ لینے بلکل ٹھیک ہے گا کیونکہ مار کے ویخلے آئے پیار کر کے ویخلے آئے سکول دا کم دے کے ویخلے آئے ٹویشن پڑھا کے ویخلے آئے اوور ٹیم لا کے ویخلے آئے پیار بھی کر کے ویخلے آئے کن پڑھا کے ویخلے آئے جنہوں نے نہیں پیش گئی انویں تھو لے جائے اور بھی یہ پانچ ساتھ لے دے جائے گا یہ رہا ہے نا او نو اندھنے کوند زین میرے پانچے نام کوند زین ایک کوند زین نے تام ہی کمزوری ہے جن نا سمجھنے تام ہی کمزوری ہے نا سمجھ کنو اندھنے جنہوں دیں لینڈ کر یہ دے گیند لینڈ نا سمجھو یا تے یاد داشتی کمزوری ہے ان انسیان اندھنے کے لنا پور جانیاں کیوں یا زیخوری کیوں یا چلو اترہوے کمزوری ہیں نا کوند زین ہونا نا سمجھونا اور نسیان دا گالب ہونا نوجوانوں اترہوے کمزوری ہیں خدا دیکھا سم خلافت و ملوکیت سید ابول علام عدودی نے جنہیں شیعہ دیا چھے صفتہ لکھی ہیں نا کہ شیعہ کسے کہتے ہیں پہلی صفت دو نئے لکھیے شیعہ اسے کہتے ہیں جو صرف معصوم کو امام مند پہلی صفت لکھیے شیعہ اسے کہتے ہیں جو معصوم کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانتا اے دیازیروں نے انہا سمجھی بھی کمزوری ہے نسیان بھی کمزوری ہے کوند زین ہونا بھی کمزوری ہے اور قرآن میرے آتا جو معصوم آنتے یونو نجد جو کوئی کمزوری محصوم بے حیب ذات ہوتے ہیں اسا دین محصوم کو لے ہیں اسا دین ایسے ہپنے دین کو لے جنچ کمزوری کوئی نہیں یہ ترے کمزوریاں عبدالقادر تا سینے تے انہتروں کا کمزوریاں دی وجہ کاتر تا سینے منڈے دا رنگ پوس ہے منڈے دا داندہ کھاکتے نے منڈے دا نو چٹے ہو گئے نے ترے گلنا دا ستا ہے ڈاکٹر تے ماں دا ستیے مگروں چار جو چپ دا ہویا کچھا دیکھو ناں ترے گلنا دا دا سینے ڈاکٹر نے بھی آئی مکی ہوئے اوہ مگروں وجہ دس دیئے پھر مٹی کھاندہ ہے چاک کھاندہ ہے یا کچھے چار چپ دا ہے یہ دا مدلئے پچھے کوئی بے سچ وجہ ہوں دیئے تے بیماریاں لگ دیئے اللہ نے اوہ پشلی وجہ دس دیئے صدقہ جہاں آباد رہو جنہاں بیماریاں کنے دسینے عبدالقادر نے تے وجہ دسینے قادر نے کچھ بندے میرے نال صاحب نال نے وجہ دے بیماریاں دسینے عبدالقادر نے تے وجہ کنے دسینے قادر مطلق نے آہ میرے لئے لئے کرو روشنی اے ہی ہے نہ ٹھیک ہے اوہ فرمان دن کے اصل میں یہ وجہ ہے کیوں گلنا پولدیاں نے سکلین دے والی دیا گلنا سنن کے کیوں پولدیاں رحمت اللہ العالمین کل بے کے بندے نہ سمجھ کے ہوں قل حکمت دربار جا کے بندے مسیان کیوں ہیں کی گا لے دو بڑا حکیم بھی کوئی نہیں یہ تو بڑا عالم بھی کوئی نہیں وجہ کی یہ وجہ اللہ دسی ہے اللہ ہی دسنی سے بندیاتیں ملنی نہیں سی کسے اور ہوتی اللہ فرمان دا ہے اصل میں بات یہ ہے اللہ نے ان بندوں کے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں بھئی کمالے بھی اوہ آئے نے درسلین اللہ کو مہرے لگا پہنے انہوں سمجھے کوئی نہ آئے میں سوچ رہا سا جہاں جدو میں انہوں قرآن پڑھ کے ڈر آ گیا خدا دی قسم میں ڈر گیا خالق نے فرمایا کجھ حیاء کر بلکہ قرآن نے حدایت دیتی خالق تو مراد قرآن نے حدایت دیتی کہ حیاء کر تیرا کی حیال ہے اصلا قائنات دا حدی بنا کے پیجئے ہیں تیجے بندے دے قرآن ہونا آکے مسیح تے بہنتے میں اوہ تو مورا لائی ہونا تاکہ سمجھ نہ سکن اسی بغیر جرم تو سزاری دیندے اسی آ دیندے میں کہ خالق کا کیوں مورا لائی یا محمد دی میں پھر جباہ کے بندے نہیں پر سمجھ دے خالق دی آواز ہے ہم نے ایسے ہی مورے نہیں لگائیں وَتَّبَهُ أَحْوَا أَحْمْ میں نے کہا تا محمد کی پیر بھی کرو یہ اپنی خواہشات کی پیر بھی کرتے ہیں جا بات ہے آباد و شادر بجنا میں یا کیسی کہہ دیر سے فتح بھی ہونی میری پیر بھی کرو احوَا أَحْمْ یہ اپنی خواہشات کی پیر بھی کرتے ہیں جیڑے بچے نے چودہ پندرہ سال دے بارہ سال دے انہوں نے کک سمجھ نہیں آئی پر خالق بھی پھر خالق ہے انہیں انتظام کی تا سمجھانتا وہ اپنی خواہشوں کی پیر بھی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی پیر بھی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کو محمد پر قربان کرنا ایمان مصطفیٰ تے قربان کر دینا اپنی خواہش ایہ ہے ایمان میں کھلی گل لب لیئے قرآن پاک جو اوہ ایدو کھلی ہے ذرا آسان ہے اوہ میں لب لیئے جی تو میں ہونے پڑھنے لگا سورہ مبارکہ منافقون ہے پڑھئے نا جی خالق نے فرمایا کہ انہیں بڑا بڑا انہیں ظرم کیتے ہیں اچھا جی اللہ کافران تے پہلے ہی مورا لائی جاوے تو مسلمان کہڑا ہوئے مسلمان اللہ جو سارے کافران تے مورا شڑے تو مسلمان کہڑا ہوئے اللہ تے کافران واسطے ہدایت پیجی یہ بندے کافر نہیں یہ کوئی ہور نصر ہے اوہ میں پڑھنے گا پڑھا جی اللہ فرمایا آج یہ بندے کافر ترینہ خالق دیا با سای خالق فرمادہ یہ کافر نہیں یہ کون ہیں جن کے دلوں پہ آپ مہرے نگاتے ہیں خالق فرمادہ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ہیں یہ وہ ہیں جو ایمان لائے تھے لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں میں کہہ مارچہ نسن اللہ فرمایا تیاری نظر اچھ سزائے موت سب تو بڑی سزائے ساڑھی نظر اچھ اے بڑی سزائے موت تو کیڑی فَتُو بِيَا لَا قَلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ میرے نزدیک موت تو بڑی سزائے کہ محمد بھی سمجھا ہے تے سمجھ نہ ہوئے یہ نہیں سمجھیں گے انہوں ہوں دے نے منافق کیا دے نا جی منافق منافق نفس لکھ لیا نفق لومڑی دی کھوٹی تو نکلیا لومڑی دی کھوٹ اندی جڑی اے بکھری یہ سارے جانوران تو بکھری اے تے دوخ راہ اندے نے اے دنوں بکھ سے داخل اندیئے تے اوٹھو بچوں میں چھو جاگئے تے پڑا نکل جاندی کہ پسے او بچکار بیر اندیئے اے دنوں حاملہ ہویا تے ادھر نکل گئی اے دنوں ہویا تے ادھر نکل گئی منافق انہوں ہوں اندے جیڑا اسلام تے کفر تے وچ بیر ہوئے ہائے ہائے اسلام تے کفر تے درمیان بیر ہوئے جڑے بلے سمجھا پہ اسلام تے بیجا بیجا کدھر ہوئی ہے وہ دو آکیا ہا ہا مبارک جے سبحان اللہ توڑے سمجھنے دی کیا بات کیا بات ہے بھائی ادھر کدھر بیجا بیجا ہوئی ہے تو ادھر مبارک دے آئے جڑے جو سمجھا پہ مالک ریمت کٹ گیا ہے تو ادھر جا کے آکیا مبارک جے ساڑے علاقے سے کہ بابا انداز انہوں کی سکھنا بابا جی لسی پینے جو جو سکھنا جی لسی لسی ہوئی پلوانا دا کھانا ہویا دفا کرو چال ادھر لسی پیشنی ادھر لسی پیشنی نانا بابا جی لسی تا نی جی پیتی چاہ بنائی ہے وہ جی بھریک لوکانا کھانا ہویا دفا کرو لسی کیوں تھی انہوں ان دنے منافق گھو رہے عزیز آنے گرام کدھر اللہ فرمان دا اے منافق نے منافق دا پتا شداری لگ جا یہ کافرے کے مسلمان جب پتہ لگ جاتا منافق کا دا یہاں تھے بندہ مسلمان ہوں دا جی تو یہاں بندہ کافر ہوں دا تو منافق ہوں دا جیتا پتہ نہ لگے جنہاں توتہ نقصان کر دا باہر کان نہیں کر دا کان بیٹھا ہے نہیں تو پتہ لگا نہیں توتہ ترہ ترہ کنٹے بے کٹوکٹوک سٹی ہوں دا پتہ نہیں لگ دا لباس ہے سینا لباس ہے سینا یعنی لباس ہے رنگ دا ہے چونکہ باغ بھی سارا سبز ہے تو بھی سبز باغ باہر گیا ہے یہ دا انہوں ہوں دنے منافق حسیزہ نے گنامی قدر کہ توتہ ناکش رہے جا کے دونے منافق کر دا میں بیسے گل کی تھی یہ میں لباس دی گل کی تھی یہ زیادہ نقصان دندہ ہے منافق دا پتہ نگ دا نہیں کانے تو میرے انہی جرت بھی نہیں پہ میں نوز بلہ کسے مسلمان واقعا پہ نوز بلہ نوز بلہ وہ منافق ہے تھی اسی بڑے بڑے مومن اللہ یعنی تا ہے ساڑے ایمان نوز بھی اللہ یعنی تا ساڑا دعوہ بھی نہیں سامتے لوگ جگتاں بھی کیتے ہیں تا مومن اکھے خدا دی قسم لوگاں جگتاں کیتے ہیں آپ مومن پہ جانتے ہیں مومن پہ جانتے ہیں یا علی تُو پتہ نہیں کیری سچی ذات ہے بندہ کسے کامدہ نہ ہوئے تینو مانجے لوگوں نو مومن ہی آنے کسے کامدہ بندہ کسے کامدہ بندہ نہ ہوئے خدا دی قسم انہوں لوگ مومن ہی آنے میرا جناب مومن دین سے پہلا مومن پہ جانتے ہیں میں گر کرنا ہوں نام آئیتھے بھی ضرور کرنی خدا دی قسم مینے ہاں تو دری دنی بڈے بندے دے نال لاکھے کو مینہ دے ہوئے تا سواد بڑھا ہوں کسے بھی بڈے بندے نال لاکھے کو مینہ دے ہوئے نا آؤ دا سواد بڑھا ہوں دا خدا دی قسم بندے شراب پین دے نے جڑے آن دے نے اسی سوابہ کرامنے ہاں دے شیعہ نای مندے وہ بھی پین دے جڑے آن دے نے کمزوری ہے نا کوئی پین ساکتا بندے شراب پین دے نے آن دے نے پہ شیعہ سوابہ کرامنے مندے وہ آن دے نے اسی مندے وہ پین دے نے کدھی کسے بندے انہوں نے نہیں آکھا پہ مندے سوابہ کرامنے ہاں تاپڑے کام بیکھو زہر کی گھر لے آخر بندہ جنو مندہ ہوئے وہ دا مینا میں تمندہ ہی ہے نا کہ مندے تو سیئے دیاں اچھیاں ساتھاں نو مسئلہ پہ انہیں سوابہ کرامنے رسول اللہ علیہ مجمہین نو مندے ہوتے آپڑے کام بیکھوے تو کرتا تو کی کدھی نہیں کیسے آکھا ساڑھا بندہ صرف بندے تاج کھیڑ دے ہون تو اتے گھلو تاوے نا اتے کھیڑ دا بھی نہ ہوئے لوگ آن دے نے مندہ تے علی روئے تے اپڑے کام بیکھوے تو ساکھار فرمایا ہے مندہ تے علی روئے تے اپڑے کام بیکھوے ایدہ مطلبے علی اور پاک ذاتے پندرہ سو سال بعد بھی لوگ علی وارے برائی برداشت ہی نہیں کرنے علی وارے نے اپنی مرضی ہے جو مرضی کرتے پھر میں کی کر سکنا ویسے زمانہ برداشت نہیں کرتا کہ علی وارہ بھی ہوئے خدا دی کا سمجھ کوئی برائی بھی پائی جائے زمانہ برداشت نہیں کرتا اے عصمت علی ہے اے طہارت علی ہے اے بلندی ہے میرے مولادی میرے عزیز دوستو منافق میں کسے نو کیوں اکھا ہوں جنہوں کے لوگ ساہوں مزاگ نہ نہ بھی مومنان دنے اور عمومنان دنے مومنان دنے تھے عمومنان دنے میں کیوں کسے نو اکھنا ہوں یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میرے نبین آکھے ہوئے کتاب اس موجود نہ ہوئے میں مجرمہ کوئی مناظرہ نہیں صحیح مسلم حدیثہ نمبر دو سو چالی میرے نبین آکھے حضرت ترینوں آئی تیکھ لو کہ جنہوں میں گلہ کھیے جنہوں میں گلہ کھیے ایک موقع سی جنہوں نبی نے ہاتھ پڑھ کے آپ آکھی سی اے موقع جنہوں حضور نے علی نو فرمائے آئی تیکھ لو کہ انہوں بندین گل کر جنہوں میں تیرنوں آکھیے آگ آگ ایک وری اللہ کیسی محمد تو آگ ایک موقع جنہوں نبی آکھے آئی علی تو آگ آؤ میں وہ لفظ پڑھا حضرت علی فرمائے دن لوگوں مجھے نبی نے کہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نبی کے کہنے پر لا يُحِبَّرِ اللہ مومنون ولا يُبْغِزونی اللہ مُنَافِقن کوئی مومن مجھ سے بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا خود کہا جا بغض نہیں رکھے یا کوئی منافق مجھ سے محبت اے اخوایا نبی نے اے دا مطلب ہے لوئے تلیک ہے بولو جی بولو لوئے تلیک ہے جڑے جڑے بندے نو میرے سونے نبی تے اتباہ رہنا اے منافق کنوں توقع نہ کرے گا ولینو ولی مند کیونکہ اُدھے دلوچ بغض علی جدے دلچ علی دی محبت ہے انہوں مومنان دنے حضرت علی دی نفرت ہے انہوں منافقان دنے اے دا مطلب ہے منافق دے دلوچ علی دا بغض اندھا ہے اے ٹی پیڑی شہے نبی بھی سمجھائے دا سمجھ دیا آقوران ہے یار نبی بھی سمجھائے دا سمجھ نہیں ہوں دی تسی بھی پھر مہربانی کرو کیوں مگر چڑ گیا وہ دنیا دے ساڑھا بندہ جڑا انجینی ہے رہے نا جڑا اوہ دے نال کام کردہ دے دل کردہ جڑا پٹھے دا مزدور ہے نا اوہی ایس بہ سے پاندہ ہے تنال دے نو پچھ دے اوکا مولا دا بھی پاندہ دل ہر کسے دا کردہ ہے کہ جتھے جتھے یاسی یہ ہے وہ نا چینک چیئے دے نا سواریاں بیٹھیاں ہون یعنی تبلیغ دا ایک سلسلہ جا رہی ہے پہ رہے دا کام ہے جاگو جاگو آخران لوٹ کٹن دا ذمہ دار دے ہو نہیں جتھو دا کوئسہ کہے رہوڑاتے ایسا پانے نا اصبی کردیا منظوریاں لے کے بندے کٹھے کر کے رہوڑائیے کیونہ اور کی پانے ہاں پہتے پاندے روانگے لیکن ایک توڑی میں ٹینشن مکادے ہاں مہربانی کرے کرو ایک محاورہ ہے مات جگہ بین ان جڑی بین ہے ان مجھ جڑی بچکار کھلو رہی ہیں دی یہ کار دے سامنے آنے ایڈیڈے کٹ تو پڑا نہیں ہوں دی انہوں گھرے کی دست ہے انہوں گھرے کار دست دیئے کہ کی دست ہے اگو فیکھی جان دی کی خیالے پہ چوبین دیئے پی تلیڈا صاحب پہ انہیں اگو اگا بھی آنے ہوں دی ہسی کھلو تے ہونے ہم بچکار کھلو کے آنے کٹ آنے میں بندے رانوں بڑڈے ہیں کون تو ذہن ہی ہے نا ہاں بات ہے سر اٹھاؤ نا بھے ذہن ہی کوئی نہیں نا آنے تو بڑڈے ہیں کہ یہاں بندے ہیں دی ایڈے ایڈے سیر نے دی ایڈے ایڈے آنے نہیں تو ذہن میں چاہی کوئی نہیں ایک الپکی رکھے آجے جیسے ذہن چالی نہیں ہو ذہن ہی نہیں ہاں ہاں محبت ہے بابا جی میں صدی گل پہ کرنا مینو دکھ لگتا ہے انہا بندیاں تے جڑے مناظرانو سد دے رہے ہیں ایدھر آتے پورا پینڈ فتح کر جا کتابان لے کے آنے کتی کسی رہے ہیں بابا جی تو سی ہی آ رہا تے بندیاں سمجھاؤ مولوی توں جو چاہر مجلسان پڑھے نا میری گاہل سن لو رہا ہم نا بابے آن دے مولوی آن دے تے مناظران دے مگر نہ چڑھ جو پہلے سابتے لائے کرو سابتے لائے کرو بھگزِ علیہ ویتِ محمد کو لوں سمجھ نہیں ہوں دیا سیکھی میر بانی بھر بایا کرو نا میں سمجھنا پا گا لے ہو بندہ جینا کسے لوں لے رہا کھے پانچو 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 بھر لے ہو تیری اکل تے بل جی بندہ بندہ آپ آہ جی تے بندہ آکھے پانچ پانچ پانچا پانچو میرا خیال ہے وہ دیکھ مزوری تو انہوں نے جائز فائدہ نہیں اٹھانا جا تے بندہ کسے انہیں نوہ کھے اوہے کے ٹھوڑے اللہ دے بندہ جنہوں ترانہ ہی اوڈیاں پہلا آکھاوے جنہوں پجانہ ہی پہلا ہی لتاوے کدھر ایب تے نہیں جنہوں لکھانے ہی اوڈا ہاتھ ہوے کدھر کمڈا تے نہیں میر بانی کرو جنہوں دین سمجھانا جے پہلا چیک کارلو خدا دی قسم اس حدیث جڑی میں پڑی رہا ہے جی کہ کوئی مومن سکریا کوئی مومن علی فرمان نے کوئی مومن مجھ سے بغزنگ رکھتا اور کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں کرتا خدا دی قسم اس حدیث دی زیل وچ صحیح مسلم دی تحریر میں لے کے رکھیے کسے ایل حدیث دے سامنے علامہ وحید و زمان دا نہ لے آجے پھر پتا لگے گا پھر علامہ وحید و زمان کون علامہ وحید و زمان ترجمہ کیتا ہے بڑی آنکو نا جی کتاب باندھا احسان بیٹھا ہے ان کو بڑی لیبریری ہے تو وہ لکھ دینے کہ حضرت علی ہی کو نبی نے کیوں پہچان بنایا مومن کی اور منافق کی وہ فرمان دن اصل میں حضرت علی نبی کے چچازاد بھائی تھے اور داماد تھے داماد ادھا مطلب نبی دا کوئی داماد ہوندہ تو وہ بھی پہچان ہوندہ داماد تھے بچپن میں ایمان لائے بڑے ہوئے اے اہل حدیث نے لکھا ہے تان سواد ہے انہوں نے سواد کوئی نہیں فرمان دن جب حضرت علی بڑے ہوئے تو انہوں نے حضور کی بڑی مدد کی اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور توجہی سے مدد بانگتے ہیں اے جن نے بندیاں دنے کسے اور کلو مدد نہیں مانگی دی صرف اللہ کلو مانگی دی ہے تو دس مولوی اے مصطفیٰ نے علی کلو مدد کیوں نہیں ہے اے دا مطلب ہے یا علی مدد کینا نبیدی سنت ہے ایک جملہ لکھئے ہیں فرمان دیں انہوں نے بڑے سخت کافروں کو مارا اے سخت کافر میں ہے دے بیکھیا نہیں کافر میں ہے نا پیا کبی کھوڑے آنج کر کے سخت اندہ ہے جو کند سخت ہے یا میز آج دا سخت اندہ ہے لکھئے ہیں حضرت علی نے سخت کافروں کو مارا جو حضرت علی نے سخت کافروں کو مارا ہے نا تے قرآن دا نائی پھر انہوں نے علی دے برابر نہ لیا جنہوں نے نرم کافر بھی نہیں مارا جی میرے بار نہیں کرنے چاہیے دیئے یہی تنہی نہ کرنا چاہیے دا شکریہ جناب حضرت علی نے سخت کافروں کو مارا مارا اچھا اگر جملہ لکھے اب یہاں ایلدیس حالم دا جملہ میرے کل کتاب پہی ہے وہ لکھ دیں حضرت علی کا ہر مسلمان پر احسان ہے حضرت علی کا ہر مسلمان پر احسان ہے آخری جملہ تے انہوں نے آخر کر چڑی پتہ نہیں کہ ذنیتنا کنے انہوں نے لکھیا لکھیا ضرور نے لفظنا ضروری استعمال کیتا ہے میں انہوں پڑن تو پہلے آپ ضروری انہوں ضروری قرار دینا تے کچھ محنت کرنا جب بندہ انہوں ضروری نہیں سمجھا جائے کیونکہ ساڑے معاشر لفظیں ضروری روڑ گئے ہیں ایڈا ضروری رہا ہی نہیں کوئی بندہ پاہے کے ڈیکال نل جاندہ ہوئے اوہ بہ جا اوہ بہ جا اوہ ساکھا میں ضروری کامل اوہ بہ جا قادہ ضروری اب سننی کسے دی نہیں اوہ بہ جا ضروری قادہ ضروری وہ اس وقت ہے چونکہ لفظ روڑ گئے ہیں ایڈا کی کہتا جا سکتا ہے مجھے ضروری دا میں نا واجب ہے شکریہ حضور ضروری دا میں نا فرض ہے نماز ضروری ہے نماز ضروری ہے یہ اینی ضروری ہے شبیر نے جنگ روک کے پڑی جتھے وقفہ کیتا جا سکتا سی کدھی کربلان اوپڑا ہوتے جویں دے اوٹھے حالات سن اوٹھے دے گا پیچھا ہوئی سکتا سی زہر دی باج مات پڑا ہی نے اثر دے ویڑک کر لے رہے گئے اینی ضروری ہے نا این واندہ جا ضروری کی یار سنے آجے این واندہ جا ضروری کی بلا این واندہ نے ضروری ایسے حالات بچ بھی میرے مولا پڑھا رہا این واندہ نے ضروری اگر ضروری سے انچہ ہونہ آگیا نا کربلان تو بھڑی مثال میرے کوئی نہیں سی یہ ضروری ہے نا تو ضروری سمجھ گئے ہو تو میرے اعلیٰ حدیث عالم لکھتا حضرت علی کی محبت ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ہائے ہائے یہ دا مطلب ہے محبت علی واجب ہے محبت علی فرض ہے محبت علی علی ناڑ پیار جیسے ناڑ پیار ہوئے نہ او دیا پتران تنگ کری دا او دیا تینہ دا حیاء کری کنہ کو پیار کیتا ہے مسلمانہ نے حضرت علی نا پیار کیتا ہے اے پیار دا انداز ہے کسی تینہ لے کے روڑ چلے ہیں کل سات مر رہا میں آ چھے ہو گئی یہ ٹڑ گیا نا جو پانچ تو بات چھے تو بات ٹڑ گیا سات نو ساڑے ذہن تبدیل ہونے شروع ہو جائیں کیونکہ ایتنی نا واقع ہو گیا ہے انج لگ دا تریک ادن دا مہمان ہے ظاہرہ دا جائیں انج پہ لگ دا میں تو انو گئے بھی کدرے مثال دیتی تیسی خدا دی قسم ایتنی نا پہ ساڑے تے کفییت اللہ لو ایسی تاری ہے کہ اسی یہ نہیں سمجھ دے واقع ہو گئے ہیں صبح اشور نو سی سمجھنیا ہون علی اکبر ازان دے میں اپنے یہاں کنہ نال سنے ہیں لالے مجھ سے میں مورم پڑھنے ہیں ترہے رات رو میں گزردہ سن پہ بی بی بچہ لے کے بیٹھی سی سردی سی تے نال دی بی بی نیا کے اپنے دوں کاٹ ٹڑ جا سردی چھوٹا جا بچے کو میں گزردہ سن پہ جی ٹی ٹڑ دے بچ بیٹھی وہ اسے کہ گالو کی تھی مولا تیرے بچے دیوی حیاتی کا تے مولا تیرا پردہ سلامت رکھے گالو ساپس سے کی تھی میں صرف سونی وہ اسے کہا توں کاٹ ٹڑ جا تیرے کچھڑ چھوٹا جا بچے ہیں تو اسے کہ اممہ میں ہوں کاٹ ٹڑ جا تے علی اکبر دی ازان پہ سن ایتا مطلب ہے کہ ساڑھے تصور جے نہیں کہی تھے کوئی بچے آزان پہ دیندہ ہے اسے یہ جب میں سمجھنا ہے جب میں مولا علی اکبر آزان پہ دیندہ میرے دوستو میرے عزیزو نوجوانو علی اکبر دی آزان تے آن سبحان والیو نماز دی ہے حضرت علی اکبر نو یاد کر کے سرگی اٹھ پہ کرو کہ اس ورے میرے مولا دے جوان بیٹے نے آزان دیتے مولا تو انو آباد و شاد رکھیں میں ایک جملہ پڑھ کے جاس لینا تصور رہے ہوئے کہ کربلا بالکل قریب ہے یعنی چار دن بعد کربلا آ رہی ہے پھر شاہ و یریبان پھر زور حالات سانڈے ہورتا نہ دیں کسے تو میں راتی میں یا کسی دوکھ نہ کرے اگر کوئی بندہ اہم شور شرابہ کردہ حتان تے اتماردہ حسدہ دس محرم نو تسی سید و غیر سید و مومن گسا نہ کرنا لوگانو کوئی نہیں پتا اکبر کہاں کہ دو کسا نو پتا جی میں زمینہ جی بھارٹ لا بندہ کر جائے بریستر ہو جائے بندہ چیف آف آرمی سٹاف ہو جائے یا چیف جسٹس ہو جائے پاکستان چا پڑھ گئے او دے نصاب اچھ نہ اکبر ہوندہ ہے نہ کاسیبہ ہوندہ بولو بولو جو جنا اسے نصاب پڑھے ہیں نہ جناب زینب پہ چاہوندہ ہیں نہ جناب کلسون ہوندہ ہیں یہ تھے کسیتے اتراز کرن دی لوڑنی خدا دی کسماسی بھی ہوئی نصاب پڑھے ہیں اوہی پڑھے ہیں بابا جی اوہی نصاب پڑھے ہیں لیکن پتہ نہیں خالق نے چھوڑ لے ہیں خالق نے چھوڑ لے ہیں نصاب جیسا ہم ہی اوہی پڑھے ہیں پتہ نہیں سانو کی ہوندہ ہے جو ہوندہ ہے اے قدرت جے کوئی بندہ بہادری نہ سمجھے ہر آنکھ ہے جہ زہرہ پتر دا آنسو آنی نہیں دے اے جگر او سڑ دے رہے جڑے زہرہ نو پسند اس وقت میں انہاں بڑی موتاد زندگی گزارو بطول دے پتر دا آنسو جیڑا آنسو ہے رہا جی یہ دے تصنوں کوئی نہیں بناوٹ کوئی نہیں بندہ تکو تکی کھنوں کے نعرہ مار سکتا ہے بندہ ہتھ مار سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن آجڑا آنسو ہے نا نا جناب تکی نعرہ ہوندہ ہے نا بندہ زور بھی دے ویتے نہیں یہ نہیں ہوندہ ایو دو ہوں جدو دل نو سٹھ لگے کئی خوندے کترے سڑن دے ہی تھو آنسو ڈگ دے میری موترم قوم چار چار دن تے آٹھٹھ دن تبلیگی جماعت رہے سجدیاچ بے کے کوشش کر دے نا سنو رون نہ ہوئے کوئی غربت نو روندہ ہے کوئی کسے دے پردیس نو روندہ ہے کوئی طریقہ ہے جی دے تو روندے نہیں رون کسے گل تو ہی ہوندہ ہے نا کوئی گیاں دا میں نے گناہ یاد آئے پتہ نہیں کی کر کے سانو تے مولا نے ایسی عطا کی تیئے ایک باری کوئی آکھیں نا شام ساڑھی جان نگل جان دیئے میرے عزیزو اوکھیں کم کی تینا زہرہ دلال نے اوکھیں ایک پڑھنا تیر جدر جائے ادھر سوکھا جان دا واپس کڑیتے اوکھا نکال دا تیر جدر جائے ادھر سوکھا جان دا جدو واپس کڑیتے اوکھا نکال دا یہ نیزہ بکھا جائے نیزہ تھی چون جو اگلے پاس ہوندی ہے پچھلے پاس آنچ کر کے رکابٹ آن دیا یہ جیدر ٹر جائے ادھر سوکھا جان دا جیدر واپس کڑیتے اوکھا ہوندا کر لے بے کے سوچے آجے جس لاش چون ستر تیر پیڑا واپس کڑے ہو حسن مجتفاد کمیں دے ہو گیا اور حضرت امام حسین نے تیر اوکھے کم کیتے نے اے پتر تیسی نے چون نیزہ کنڈا چوبے آوے نا کنڈا خدا دی قزم کنڈا دو بندے پیر پھڑ دے نے دو بندے ایک کنڈا کر دے تھے پھر ماں پر انٹورجن دی کہ میں پتر تی تکلیف نو ویغ نہیں سکتی شپیر تیرے حوصلے تو دو میں جہان قربان کرا نیزے بچ ہاتھ پا کے فرما دنے اکبر میرے الو ویغ جدو پہ آپ اتنا دیا نظرہ ملی آنے نا او دو حضرت اے اکبر نے ایک جملہ آکھے ہیں آکھنا تو یہ چاہی دا سی میں اکھاں بولو یار جدہ سینے جنیزہ ہوئے تینے زخم ہون ہم شکل ہے پیغمبر پھر اکبر دا سی نا ہی تے میرے مولا فرما دے بابا میری جان بڑی اکھیے کہتی نوجوان نو سوچو لال اکبر دی سیرتنو پھر سمجھو کہ ماں باپ دی بے حیائی نکرنی ماں باپ نو حسن سلوک نڈ پیش آنے جنہیں نوجوان بیٹے ہو میں تو اٹھے واسدے گھرنے کر رہے ہیں میرے باہر نہیں کرنی جنہیں جنہیں سیدان دے بچے ہو تُس ہی میرے مرشد لگ دے ہو چھوٹے بھی ہو تو مرشد ہو جنہیں دوسرے ہو میرے بیٹے ہو میں تو ندساں ماں باپ دا کی حیائے جنہیں والے نیزہ ہاتھ پایا نے تے اکبر نوہ کہنا میرے الو ویغ میرے مولا علی اکبر نے اکھا کھولیا تیاخنا چاہیدہ سی باپا میری جان ہو کھی ہے رو کہ اکبر برمان دینے باپا تیری داڑھی اچھ مٹی گتا بھئی میرے مولا برمان دینے پترہ میں گئی واری دگا اور میں گئی واری اٹھے آؤ میرا لان میں اکھا اب آدھ رو اب آدھ رو نیزہ کھکٹے ہیں آپ مزاک نہیں اپریشن ہوئے پتردہ تے برانڈیچ پہ اور انہیں کھلوڑن دینے ڈاکٹر بولو جڑا اندروں ہوں دا انہوں پوچھتا ہے کرنا کرتا ہے نیزہ چھت پاک شبیرہ کہ اللہ اکبر جہ دو نیزہ دی چو جتے اکبر دا جگر برامد ہویا ایک واری جگر اکبر تو ہوئے کھا رہے ہیں دو جی واری خیمیال ہوئے کھا رہے ہیں خدا دی قسم پچھو ایک بندے دی آواز میں کھانا پڑے ہیں اسلام علیکہ ایوالگری اے زمانے دا ستایا مسافر میرا سلام ہوئی شبیر پلٹ کے فرما دینے منہ انتا تو کہا انہیں بندے ایک گل کی تھی ہے شاید کوئی سڑے ہیں اتھا ہی مقادنہ جدو میرے مولا نے اکھیرہ سویر تو لے کے ہون تک جدو میں لاش لینہ یا او دو ملو کا مزاک کی تھی ایک جملہ سنا ماں مولا دا میرے مولا جدو ہوندے سن لاش شکڑ واسطے کیسے دی او دو بھی مزاک کردے سن بے غیرت جدو چک کے جاندے سن تو پھر مزاک کردے سن مدینہ المو کر کے مولا فرما دینے نانا اپنی امت نوحاق میرے تے ظلم کرن میں نو مزاک دینے اور کبلا آپ لاش کیوں چکڑے سن دینے چیوی فلسو ہے یار عباس موجود نے تے لاش امام لے ہوندے اکبر بھی موجود سن تے لاش امام لے ہوندے صرف اس واسطے خدا دی کا سمجھتا ہوں پہار چک کے بندہ تریجی پانڈ لے کے لنگے نا تریجی بندہ واقف بھی نہ ہوئے تے اندہ یار بے جا آج ہے تھکیا نہیں ایک واری بندے آن دے نا تریجیہ پھیرہ دین ہو جا تھکیا نہیں زہرہ دلال ڈیگر تک لاشات آ چکتا رہا اور کوئی تے مسلمان آ کے گا آج ہے محمد دا پتر آج ہے زہرہ دلال جے تو تھکیا نہیں آخر جملہ سننا جنہے بھلے شپیر نوا کہنا اے مظلوم میرا سلام ہوئی پلٹ کے مولا فرما دے سویر دے لو کی میں نو مزاگ پہ کر دے تو میں نو گربت ہے سیدو سننا میں نو گربت ہے سلام دےنا نا کارو نے اسے پوچھے چا رکا کڑیا جسا ہم نے کر کے آن دے آنا پوری دو سگرہ میں سگرہ دا کا سیدہ شپیر پتر دا مو جم کے برماندنا